بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ چند منٹ پہلے لگایا تھا ٹائم آج بابا سکندر کے ساتھ پھر لائیو ہوں گے محمد علی صاحب و بابا جی تربیش واشنگ اور کال مات کرو ندیم ملک واشنگ نواب حربتین وقاس علی عمال بٹی دوستو زیادہ سے زیادہ لائک کرو اس ویڈیو کو لائیو کو کمنٹس اور شیئر کرو ہاں کے زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں تو ہاں کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور جو معلومات باتیں ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں وہ ان کا فائدہ ہو ملک مبشر کو کسا استاد مہترم ویلکم اسلام علیکم خالد کو استاد کیسے ہیں جی خالد صاحب استاد بلکم ٹھیک ہیں خوش دیر بعد بابا جی سے آپ کی باتیں کروائیں گے اسلام پر اسلام دو بابا جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام سب دوستوں کا ویلکم کرتا ہوں ملک جمیر خوک سلار بھائی دوست وہ چلتے ہیں بابا جی کی طرف اسلام علیکم بابا جی والی اسلام علیکمete کیسے بابا جی اللہ حکıyor صرف 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 بہت سے دوست آپ کو سلام کہہ رہے ہیں دوست دوست اسلام آپ کو سب کو matinal اگر بٹ ساروں کے سلام کرنے شروع کرے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ سلام اور جباہ بھی ہوں گے آپ لوگوں کو پھر کوئی معلومات یا کوئی کوئی سفائی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ پھر بیچ میں رہ جاتا ہے ایکچلی میں آنا جو کہ تھوڑا اپنے گریلو معاملات میں بیزی تھا بلکہ ابھی بھی ہوں تو اس کی وجہ سے لائیو نہیں آ رہا ہوں بالکل بھی تو بہت سارے دوست بھائی اپنا اس وجہ سے کافی ڈسٹرب بھی ہوئے میں دیکھو یار ہائی ٹائم جنسی نا وہ کبوتر بازی نہیں ہوتی مردے کی کوئی اپنی فیملی اور سارے معاملات بھی ہوتے ہیں کالی کبوتر بازی نہیں ہوتی میرے جان اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ساروں کو بتاتا ہوتا ہوتا ہوں کہ یار میں صرف اور صرف جو اسے نا پیجن لور ہوں میرا کبوتر بازی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے پاس جو چھوٹی موٹی انفرمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی میں نے مو بشن نے مجھے اور پتہ نہیں اپنا بیٹو بھی بتا رہا تھا میں نے تو میرے نظر سے تو نہیں گزری کہ کسی دوست بھائی نے جو انسانہ وہ میرا کوئی انٹرویو ہے اور کوئی رانے مونے کا انٹرویو اس کو کٹ کے اور آپس میں میچ اپ کر کے لگایا ہے تو پہلی تو بات یار میں یہ کلیر کر دوں کہ میرا کسی بھی استاد کے ساتھ کوئی بھی نہ تو اداوت نہ کوئی ایسی بات نہ کوئی میں کسی کے ساتھ کمپیر کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو یا کسی کو کمپیر کرو یا کوئی کرے براہی میرے بانی ماظر کے ساتھ جو بھی یہ بھائی اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ میری یہی بزارش ہے کہ ایسا مت کرو ٹھیک ہے کیونکہ رانہ مونہ بھی کبوتر بازی کے لیے علم کو شیئر کر رہا ہے اور بہت سارے استادزا کرام ساد اکی کا بھی انٹرویو ہے استاد صفدت باجوا صاحب کا انٹرویو آیا اور بہت سارے استادزا کرام تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا میں تو کسی کے ساتھ میں یہ دعوت ہے اور نہ میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنا چاہتا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو جو میرے پاس جو نولج ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں نے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یا میں ہر استادزا کا انٹرویو دیکھتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کبھی بھی کسی بھی کے اوپر بلا وجہ تنقید نہیں کی نہ تو کسی کسی کی بھی بات پر تو اگر تو کسی کو لگتا ہے کہ میں نے کسی کے اوپر تنقید کی ہے تو میں اس ماذر چاہتا ہوں ماذر کی صورت میں چاہتا ہوں کہ یار ہم نے نہ یہ شوک نہ فروگ دے جائے نہ کہ اس کو خراب کرنا ہے میں نے الحمدللہ سب سے پہلے کامنا نباز نکوی نے میرا انٹروی کیا تھا پیر فواہ صاحب کی شرط پر اس نے مجھے کہا کہ بابا جی میں بہت عرصے سے یہ سوال کے پیچھے پھٹا ہوں میں نے اس کو کہا یار ابھی جواب دے دیتا ہوں پوچھو انہوں نے جو پوچھا پر کے بارے میں پوچھا میں نے پھر ان کو کہا یہ پر تو ایک عام چیز ہے تو سب استاذ بتاتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا پر کے ساتھ اس کی تیلی بھی ہوتی ہے پر بیسیکلی دیکھو اس کے اندر ایک تیلی ہے اور ساتھ اس کے فیدر لگاوا ہے جس کو پیپر بولتی ہیں تو یہ دونوں چیز وقت کمبینیشن ہے کبوتر کے اندر ٹھیک ہے اس قدرت کا نظام ایسا ہے میں بار بار یہ بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر کبوتر کے پارس ہی ہوں آٹھوہ دسوہ برابر ہوں نوہ نکلتا ہوں اللہ پاک جیسے اس کو پارس دیتا ہے ویسے اس کو ہڈی دیتا ہے ویسے اس کو پورا یعنی اس کی بوڈی کا سٹیکچر اللہ اس نظام سے بناتا اس کا کسی بھی استاذ کے پاس یہ جادو نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ ایک کبوتر کے تین پر برابر ہیں یا دو پر برابر ہیں وہ ادھر کا کاٹے اور ادھر کا کاٹے اور ایسا آٹھوہ دسوہ کر کے اور جس طرح کبوتر وہ خود سے اڑان لے رہا ہے اور ویسے اس کو اڑا کے دکھا دیں ایسا نہیں ہوتا بھائیو کبوتر کو اللہ نے جیسے پر دی ہے ویسے اس کو اڈی دی ہے ویسے اس کو پورا سٹیکچر دی ہے جب استاذہ کرام اس کے پر کھولتے ہیں نا وہ پروت سے اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے استاذہ کرام جیسے کہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اب پاکستان میں ذہن چوک کروا رہا ہے یا اپنا کامنان عباس چوک کروا رہا ہے یا اپنا ترام حضر صاحب چوک کروا رہا ہے یا اللہ اللہ عبدالماعج صاحب چوک کروا رہے ہیں یا اور بہت سارے جو جتنے بھی چوک کروا رہے ہیں جنگسٹر ہے زیادہ اس میں تو وہ پر کھول کے کبوتر کا چوک کروا رہے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سا گیس کر لیتے ہیں کہ یا اس کی ہنڈی کیسی ہوگی کبوتر کی یہ ہوتے ہیں صرف گیس تکے کسی بھی استاذ کی کوئی بھی بات لفظ ای آخر نہیں ہے یہ بھائیوں بہت ذہن میں رکھ لوگ ہیں کسی بھی استاذ کی کوئی بھی بات لفظ ای آخر نہیں ہے تکے ہیں ٹیویں ہیں ایکسپیرینس ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بات کرتا ہے پاکستان کے نام پر دس استاذ ہی کٹھیں کر لو ایک جگہ پر اور دس لاکھیں کبوتر رکھ دو ان کی آگے سب دس کے دس استاذوں کا ایک کبوتر کے اوپر کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا کوئی کس کو پسند کر رہا ہوگا کوئی کس کو پسند کر رہا ہوگا کوئی کس کو پسند کر رہا ہوگا اب اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم لوگ پھر جو اپنے اپنے گھروں میں کبوتر رکھے بیٹھے میں ہیں ہم ان کو پھیک دیں میرے گھر میں کبوتر رہا ہے شام تک کی پرواز دیتا ہے ٹھیک ہے جی ایک استاذ آتا ہے میں اس کو وہ کبوتر دکھاتا ہوں لو جی یہ دیکھو کبوتر وہ کہتا ہے یہ بہت ویترین کبوتر ہے بہت ویترین کبوتر ہے اور اچھا کبوتر میکنگ کرنے والا کبوتر ہے بچے نکلوانے والا کبوتر دوسرا استاذ آتا ہے میں وہی کبوتر اور چیمپئن استادوں کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ایسے استاد کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو جس کو کبوتر نہ معلوم ہو میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے کبوتر بادی میں میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی وہی ایک دوسرا اور استاذ آجاتا ہے میں نے وہی کبوتر لا کے ان استاد کے ہاتھ میں رکھا انہوں نے کہا یہ فارغ کبوتر ہے چلو ہے ٹھیک ہے تو کی ہو گیا اب یہ استاد اور نے کہہ دیا فارغ ہے ایک نے کہہ دیا چیمپئن بنے گا دوسرا کہتا ہے فارغ ہے اوکے ہو گیا تیسرا استاد آگیا ٹھیک ہے جی ایک استاد نے اچھا وہ استاد نے ایک دوسرے کبوتر کو پسند کر لیا اب تیسرا استاد آگیا جس کبوتر کو پہلے والے استاد نے پاس کی ہے دوسرے والے نے فیل کی ہے ٹھیک ہے نا تیسرے علے نے بھی آگے اس کو کبوتر کو پاس کر دیا کہ یہ کبوتر اچھا ہے ٹھیک ہے اور جس کو انہوں نے فیل کیا تھا وہ اس کو بھی انہوں نے پاس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور جس کو انہوں نے پاس کیا تھا وہ تیسرے استاد نے آ کے اس کو فیل کر دیا انہوں نے کہا نہیں 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 اید میری سمجھے بھی نہیں آن تھا کبوتر تو یار میرے بھائیوں میرے ساتھ یہ تجربات میرے گھر میں ہو چکے ہوئے ہیں ہزاروں استادوں کے ٹھیک ہے نا جی کوئی آ کے خدا کی قسم ٹھپے کبوتروں کہتا ہے کیا بات ہے انڈ کا کبوتر دکھا دیئے کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ تو پھر کبوتر بازی تو پھر یہ تیر تکے لگاتے ہیں سارے بندے یہ تو ٹھپا کبوتر میں تو بچے پالنے کے لئے لکھا ہوا ہے شکل شبی کا بہت خوبصورت ہے آنکھیں بہت خوبصورت ہے لیکن بچے نہیں اڑاتا وہ کبوتر ٹھپا ہوتا ہے پھر میں کوشی کرتا ہوں میں اس ساتھ سے اس کا جوڑا بھی لگو ہوں کہ ساری کبوتر آپ نے پسند کی ہے لو میں آپ کو مادی بھی لا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ جی سمبادی کے ساتھ وہ لگا دے نا اس کو پھر بچے نکال کے بھی میں نے ٹرائی کی ہے میں کسی کا نام نہیں مینچن کروں گا کیونکہ میں ایسا بندیاں نہیں ہوں کہ میں کسی کی بھی دل نظاری کروں ٹھیک ہے جی وہ بچے بھی ٹھپے ہی نکلے پھر بھی جو وہ استاد اور ہی جوڑا لگا کے گئے اب مجھے بتاؤں میں کدھر جاؤں تو یار یہ باتیں جو انتی ہیں نا جی سارے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اگر تو اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ کیلے ہی چیمپئن استاد ہوتا اور کوئی بندہ کبھی جیتا ہی نہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے ایک جوز ہے اچھا کبوتر بھی ہونا چاہیے اچھا ٹرینر بھی ہونا چاہیے اچھا دانا پانی بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھی اس کی قیمہ گریبی ہونی چاہیے دانا پانی سے مران میں اس کو جو اس کے ٹیک اے رہا ہے اس کو جو دانا ڈالنا اس کو بداموں کی خوراک یا جو بھی اس کی سنبھالی بگرہ وہ سارے کے ہوں اور قیمہ گریب وہ ہے جو اس کو نقصہ واضی کرتا استاد آگئے ہ Row یہ چار چیزوں کا جوز کبوتر ہے کبوتر بازی بانی ہو رہا ہے بازی ہو رہا ہے میکنگ ہو رہا ہے اڑار ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی میں نے جو بھی باتیں کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کبوتر بازی میں وہ کی ہیں جس سے آپ لوگوں کا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کا انہوں باتوں سے میشہ ہی فائدہ ہوگا میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے سب لوگوں کو میں نے بتایا کہ بڑی بغل کا کبوتر ڈھوٹو ماشاءاللہ بہت سارے افتاد بتا رہے ہیں کہ بغل ایسی ہونے چاہیے بغل ایسی ہونے چاہیے اور بغل ایسی ہونے چاہیے اور جو میں نے بتایا تھا نا کہ پہلی کلی سے بغل کی کلی جو انتی ہے نا وہ بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس میں کئی دوستوں نے کہا کہ بابا جی اگر پہلی والی کلی چھوٹی ہو اور اس کے ساتھ والی کلیاں بڑی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے یار کوئی مضائقہ نہیں ہے میں نے صرف ایک بیمانہ آپ کو بتایا ہے پر مانا سائٹ کروایا کہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک استاد کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایسے کموتر کو کھولتا ہے ایسے کموتر پکڑا اور ایسے کھول دیا ٹھیک ہے نا بٹ کھوڑے جی چلنے کھوڑے چلنے کھوڑا عداد دینے ٹھیک ہے نا ٹھیک یہ کس طریقے نا کموتر پڑی دا یہاں کھولی دا ٹھیک ہے یہ اب آپ اس کموتر کے پار دیکھیں یہ کموتر کا دسویں پار نوے پار سے اندر ہے یہ دیکھو اور یہ آٹھوانس کے یہ ادھر لگا ہے بڑا فوکس ہے کاری آرہو یہ دیکھو یہ دسویں پار اس کا کدھر ہے نوہاں کی طرح آٹھوان کی طرح یہ اس کموتر کا پڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کموتر کا پڑا ہے یہ کموتر کریز میں لگا ہے ہاں دوستو اس کموتر کی آئیس کا میں نے آپ کو شوکروا دی ہے ٹھیک ہے یہ وہ کموتر ہے جس کی بہت دفعہ چرچے ہوئے ٹھیک ہے یہ میں نے تیرہ ہزار درم پاکستانی چھ لاکھ روڑے گا ہے میں نے اکیلا کموتر خریدہ ہوئے ٹھیک ہے خریدے تو میں نے بہت مہنگے مہنگے کموتر بھی ہیں لیکن جو موجودہ میرے گھر میں کموتر پڑا ہوئے وہ یہ چھ لاکھ والا پڑا ہوئے ٹھیک ہے جی سب دوست اطراز کرتے ہیں کہ بابا جی کموتروں کی موویاں نہیں ڈالتے یا یہاں میں نے آپ لوگوں کو پہلے والا بتائیے کہ زیادہ تر مووی ہیں کموتروں کی نا وہ لوگ زیادہ تر ڈالتے ہیں جو میں کموتر بیچنے ہوتے ہیں میرا نہ کموتر بیچنے سے کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے جی نہ میرا کموتروں کو اڑانے سے کوئی تعلق ہے نہ میرا جو ایسا کوئی مسئلہ ہے میں صرف اور صرف آپ لوگوں کی رہنوائی کرنے کے لیے سارا کچھ ڈالتا ہوں اب جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ بہت ڈارک پنجوں کے کموتر اچھی ہوتی ہیں اب آپ یہ دیکھ لو اس کموتر کے پنجے لال ہیں کوئی ڈارک پنجوں کا کموتر نہیں آئی ہے ٹھیک ہے جی چیک کر سکتے ہو آپ اور آئین سائین میں نے اس کی آپ کو دکھا دی ہوئی ہے کہ یہ اس کی آئیز ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ دیکھ لو کہ دفعہ ہیسے ہیں پھر آپ کو دیکھ لیا ہے کچھ دیکھ لیا ہے موسیقی یہ میرے بڑے کبوتر کا بیٹا ہے یہ تیرہ ہزارے کبوتر کا بیٹا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کبوتر کا پلہ ہے اب یہ اس کا دیکھو یہ دسویں پاری یہ دیکھو یہ نکر رہا ہے اس کے پار آ رہے ہیں کبوتر کے نا سمجھنے والی باتیں بہت ساری ہیں کبوتروں کے اندر کہ آپ ان کے نا پرو کی بناور دیکھیں کس طرح کی یہ نا ٹھیک ہے یہ عام کبوتروں سے ان کے پرو کی بناورنا بہت مختلف ہے اب یہ آپ اس کبوتر کی دوبارہ ادھر سے چھاؤں میں آئین سائین دیکھیں کہ جس وقت آپ دھوب میں کبوتر کی آئین سائین دیکھتے ہیں نا تو وہ مختلف ہوتے ہیں اور جب چھاؤں میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کی رنگ اس میں کافی حد تک آپ کو وادہ اندر آتے ہیں مووی پھر آپ لوگوں کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ انسان کی کوئی اپنی لائپ بھی ہوتی ہے بندہ کی طرف بیزی بھی ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ بندہ صرف اور صرف کبوتر بازی ہی کرتا رہے انسان کو اپنے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور مربانی کر کے جو دونس بھائی وغیرہ اتنی میسیج کرتے ہیں نا اور پھر آگے سے لکھتے ہیں کہ جی باپا چی جواب دے دیں جواب دے دیں تو یا جب میں فارغ ہوں گا میں ریلیکس ہوں گا تو میں آپ کو جواب دوں گا نا ٹھیک ہے نا جب میں خود پریشان ہوں یا کسی اپنے کام میں بیزی ہوں تو میں آپ لوگوں کو کان سے جواب دوں گا میری کو یہ کوئی پروپٹی تو نہیں ہے کبوتر بازی کہ میں نے کبوتر بازی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو جس طریقے سے کبوتر بازی ہونی چاہیے یا کبوتر بازی کرنی چاہیے میری کوشک یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے حقیقت بتاؤں جو کہ مجھے پتا ہے یہ میں نے بھی آپ کو ایک بیٹا دکھایا تیرہ داروالے کا میں آپ کو دوسرا بیٹا دیکھا دیکھیں کبوتر بازی جو ہوتی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ پر تو پر کی ہے یہ دیکھو دوستو بھائیو آج کی جو موی ہے نا اس سے نا سبق لینا آپ لوگ ایک ہی جوڑے کے کس طرح بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو بھی پہلے پتھا دکھایا ہے نا یہ ماں اور باپ دونوں طرف سے تیرہ ہزار والے کبوتر کا سغا بچا ہے یعنی جو پہلا پتھا دکھایا ہے اس کا یہ بھائی ہے اب اس کا آپ دیکھیں اس کے پار آپ نے دیکھیں تو پار دکھاؤ صاحب جی اس کی آپ نے پار دیکھیں کیسے ہیں اب اس کے پار دیکھیں کیسے ہیں اس کا نوہ بہت بڑا ہے دس وانس کے اندر ہے آٹھ وانس کے ساتھ لگاوا ہے اور یہ اس کا کندہ ہے کریز میں یہ کبوتر لگاوا ہے ابھی ٹھیک ہے جی بڑھ سو ادھر سے آئین ٹھائن دکھاؤ اس کا اچھا یہ دیکھو دوستو آپ نے وہاں سے آئین ٹھائن اس کا دیکھا اب یہاں سے دیکھو اس کی آئیس دیکھو کتنا فرق آجاتا ہے کبوتر کی آنکھ میں طرف یہ دکھانے کے اندر فرق دیکھو کتنا ہے کہ جس وقت آپ اس کو چھاؤں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کبوتر کی آنکھ کیسی ہو جاتی ہے اور دھوب کی طرف آپ لے کر جاتے ہیں اس کو تو وہ کیسی ہو جاتی ہے پہلے ابھی شوک کر لو سارے دوست بھائی ٹھیک ہے پہلے شوک کر لو پھر میں رہاں سے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں گا جتنے آپ کا دل کرے گا سوال کرنا جتنے دل کرے گا کرنا مشکل نہیں ہے اور میں نے ورڈ صاحب کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جتنے آپ لوگ سوال کرو گے انشاءاللہ میں کوشش کر کے ان کے جواب دوں گا اور میں ویسے بھی جواب دیتا ہوتا ہوں اگر میں کسی کو لائب میں جواب نہیں دیتا تو وہ بندہ خود آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں اس کو بعد میں ان بوکس میں کدھر نہ کدھر اس کو جواب ضرور دیتا ہوں کیونکہ یہ اگر میں نے ایک دل میں ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ شوک سکھانے کی کوشش کرنی ہے جو میرے پر چھوٹا موٹا علم ہے تو اس کے لئے پھر مجھے ٹائم مینیج کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے لئے اور نہ تو مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے نہ تو میں کبوتر بیچنے والا ہوں نہ میں بازییں کرنے والا ہوں ٹھیک ہے؟ مجھے کسی بندے سے کوئی لالچ نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دیا وہ ہر چیز ہے اللہ کی ہر نعمت ہے میرے پاس تو آج کا تو وہ والا دور ہے کہ مفت میں کوئی کسی کو بخار نہیں دیتا تو میرے بھائیوں میں تو پھر بھی آپ لوگوں کے خدمت کے لئے اتنا ٹائم نکالتا ہوں اپنا گینتی نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیز کر دوں ورنہ مجھے کیا ہے؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بتاؤں کبوتروں کے بارے میں اور ایسا کروں میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ چھوک جو اس چھوک کا معنی ہے نا اس کی طرف لے کر جاؤں نہ کہ جس طرح کے لوگوں نے اس بدنام کیا اس چھوک کو یہ چھوک بدنام ہو جائے بڑھ سا روان جی آئی جاتا ہے یہ بھی تیرہ دار والے کبوتر کا بیٹا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کبوتر کا پا رہا ہے اب یہ دیکھو آپ کے سامنے کریز میں لگا رہا ہے بد کریزہ ہوا بھا ہے یہ دو اس کے پا رہا ہے دس واں اس کا بھی اندر ہے نو واں اس کا بڑھا ہے ٹھیک ہے؟ بڑھ سا ہوا بھی در سے آئی جاتا ہوں پہلے آپ لوگوں نے وہاں سے اس کی آئی جاتا دیکھئے آپ یہاں سے دیکھو گے آپ یہ دیکھو اس کو رنگ بن گیا تو میرے بھائیوں یہ جو اس طرح کے رنگ بنا کے دکھائی جاتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت کبوتر تھوڑا چھاؤں میں آتا ہے تو وہ اپنی آنکھ میں نا آئین سائن نا اپنے تھوڑے سے کلیر کرتا ہے دوب میں وہ آنکھ کے ذرات نہیں ملوم پڑتے ہیں وہ صرف آنکھ کا نور دیکھا جا سکتا ہے کبوتر کو نہیں پورے دیکھا جا سکتا تو جب آپ کسی بھی صحافی کی مووی دیکھتے ہونا تو وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے اپنی پوری تیاری کرتا ہے اس کو سیٹ کرتا ہے پرندوں کو پھر آپ لوگوں کو دکھانا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس گھر میں جاتے ہیں آپ جا کے وہی کبوتر کو کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ تو وہ کبوتر کو آپ کہتے ہیں یہ تو وہ کبوتر ہی نہیں ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوب میں کبوتر کی آئیز دیکھو گے تو وہ اور شو ہوگی کئی دفعہ کئی دفعہ میں نے اپنی ہی آئی ڈی پر ایک ہی کبوتر کی دو دفعہ آنکھ لگائی ہے تو کوئی آج تک اجازی نہیں کر سکا کہ یہ کبوتر کی دو دفعہ آئیز لگی ہوئی ہے کروپ کرتے ہیں تصویر کو بناتے ہیں بنا کے لگا دیتے ہیں تو بھائی میں تو اس کا سارے پیریڈ میں سے گزرا ہوں ٹھیک ہے کہ بے وقوب آنکی اور جو ان تھا جا جا کے کبوتر خریدتا رہا اور کرتا رہا بعد میں پتہ لگا ہو ہو یہ تو اس طرح کرتے تھے یہ جو میں نے بھی آپ کو کبوتر دکھایا ہے یہ بھی میرے بڑا تیرہ ہزار والے کبوتر کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے نیچے ماں بدلی کر دی تھی ان تھونوں کی ماں سیم ہے یہ تیسرے والے کی ماں بدلی ہو گئی تو دیکھو بچہ کس طرح کا نکل آیا پہلے والے چھابدار دوسرے والا کلسرہ کا دھنبا اب میں آپ کو ایک اور انہی کا بھائی دکھاتا ہوں وہ بھی ماں بدلی ہوئی ہوئی ہے گئے دکھو دوسرہ یہ دیکھو دوستو یہ بھی میرے تیرہ ہزار والے کبوتر کا ہی بچہ ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ لو فرق چیک کرو یہ اس کبوتر کے پار ہے اب یہ دیکھو یہ بد کریزہ ہوا ہے کیونکہ پر صاف کر رہا ہے نا یہ یہ دیکھو اس کبوتر کا نوہاں بڑا ہے اور آٹھوان دسوان اس کبوتر کا برابر ہے نوہاں اس کا بیج میں سے بڑا ہے یہ دسویں بھی جاڑے گا تو یہ اس کلی کے جتنی کلی نکال لے گا اپنی اب اسی کبوتر کی آپ آئین سائین دیکھو یہ دیکھو پہلے آپ لوگ وائٹ آنکھ دیکھ رہے ہو اب اسی کبوتر کی آنکھ دیکھو یہ چیزیں ہیں کبوتر پرویر میں سیکھنے والی ٹھیک ہے جی دوستو مووی کو زیادہ زیادہ بھائیوں دوستو شیئر کر دو لائک کر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست بھائیوں کا فائدہ ہو جائے مجھے کوئی بھی کسی سے جو ریٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میری کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دوست بھائیوں کا فائدہ کر دوں بس اور میرا کبوتر بازی سے کوئی مقصد نہیں ہے یہ ایک بوتر بھی انہی کا بھائی ہے سکا ٹھیک ہے ماں بدلی ہوگا جب بھی آپ کسی بھی جوڑے کے اندر مادی کو پروز ہوگے نا تو نائنٹی پرسنٹ ہوتا اتنا ہے آنکھ بدلی ہوتی ہے رنگ بدلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا لیکن جب سپیریئر جینس آ جائے گا نا وہ رنگ بھی بدلی کر دے گا ابھی یہ باب ہے اور یہ بیٹا ہے اور میکنگ ہے بابا سکندر ٹھیک ہے اس کبوتر کو دنیا آگے کہتی ہے فروض پری کبوتر ہے اور اس کبوتر کو آکے کہتی ہے چھوڑری سٹی کا دس نمبر دس نمبر ٹھیک ہے دس نمبر ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو بھائیو یہ میرے گھر میں بچا نکلاوا ہے یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے جی اس کو فروض پری کہہ رہے ہیں اس کو دس نمبر کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے یار اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ ساری بکواسیت ہے تو اس بکواسیت کے بیچھے نہ پڑو جو شوک ہے اس کو شوکی ہاتھ تک رکھو اور شوکی طرح اس کو کرو ٹھیک ہے اپنے تجربات کرو اس سے سیکھو اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے ہی کوشش کرو بڑھ سے بہتر ہوں یہ دیکھو دوستو یہ میں اب آپ کو اس کو دیکھو تھرڈ جنریشن میں لے گئے ہوں اس کا پار دیکھیں آپ لوگ دیکھو میں اپنی طرح سے کوئی من گڑھد کانیاں نہیں کرتا میرے گھر میں جو ہوا وہاں میں آپ لوگوں کو وہ ہی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ کلی جونتی ہے نا یہ اس سے جونتا نا وہ اوچھی ہونی چاہیے جو میں کرتا ہوتا ہوں اور یہ دیکھو یہ بغل ہوتی ہے کبوتر کی ساروں کو پتا ہے بارال پھر بھی بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی کلی جونتی ہے نا یہ اس سے بڑی ہو تو یہ ایک بڑی بغل کا کبوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پار ہیں دسوہ اس کا بھی اندر ہے نوہ اس کا بڑا ہے اوپر سے یہ دیکھ لو اب یہ دیکھو دوستو یہ اس کبوتر کی آنکھ پہلے آپ نے کیسے دیکھی ہے اور آپ دیکھ لو کیسی ہو گئی دیکھو کیسے رنگ آگے اس کے اندر ایسے یار پاغل بنایا ہے یہی طریقے سے ہم لوگوں کو شوق کرواتے ہیں اور بس ہم پھر جب کبوتر دیکھتے ہیں رنگ دیکھتے ہیں آنکھوں کے اندر ٹھیک ہے جی تو ہم بریش آرہ دیکھیں یہ جس کو ہم دس نمبر کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں دنیا کہہ رہی ہے نا یہ آکس اس کا بیٹا ہے یہ آکس اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے جی اس کی ماں جونسی ہے وہ جالدار کبوتری ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور کئی لوگ اس کو بتا نہیں کون کون سے پری بنا جاتے ہیں یہ فلانے والا اور فلانے والا یہ میرے اپنے گھر میں نکلا با بچہ ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ کبوتر میرے پاس مبشر سے آیا ٹھیک ہے یہ مبشر کا کبوتر ہے اور یہاں بھی یہ بریڈنگ کرنے کبوتر آیا یہ اس کبوتر کے پار ہے ٹھیک ہے جی کسے میں تھا رہے پار دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے اب اتنی کبوتر کی آئی یہ آپ ادھر سے دیکھیں یہ مبشر کے پاس سے مجھے کبوتر آیا ٹھیک ہے اور یہ مبشر نے خود بنائے ہوئے کبوتر مبشر کے کبوتر بنائے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ تو آیا ہے مجھے مبشر سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی استاد کا اس کبوتر کے ساتھ کوئی تلک ہی نہیں ہے دیکھو یہ مبشر سے آیا ہے میں نے دکھایا ہے کہ یہ مبشر سے آیا ہے نا کبوتر وہ کبوتر میں نے خود بنایا ہے میں نے اپنی اس کو مدے نظر رہ کے سوچ کے تو میں نے وہ اپنے کبوتروں میں سے وہ کبوتر نکالا ہے یہ دیکھو دوستو اس کبوتر کا اس کبوتر کے ساتھ کوئی لینا بڑھ سب تھوڑا ہے دیکھو تو یہ روشنی اٹھاؤو نا دیتی روشنی کرو نا یہ اس کبوتر کا اس کبوتر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نہ تو نسل وائز نہ تو اور کسی وائز اس کا اس کبوتر کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی یہ میری خود کی میکنگ بنائی ہوئی ہے اب یہ اس کبوتر کا آپ پار دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اس کبوتر کا پار ہے یہ اس کبوتر کا پار ہے دیکھیں آپ لوگو نا دس وائز کا بھی اندر ہے نوائز کا بڑا ہے ٹھیک ہے بغل دیکھیں آپ اس کی کتنی بڑی ہیں اب یہاں آتے اس کی آئین سائن دیکھیں آپ کبوتر کے نا کہ پہلے آپ اس کو بلکل وائیڈ دودھ آنکھ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کی آنکھ دیکھیں گا یہ دیکھو اور یہ جو میرا بڑا تیرہ بڑا تیرہ اس کا جو میں نے بیٹا ہے جو جس کو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ دس نمبر ہے ٹھیک ہے وہ اس کبوتر کا نانا ہے وہ اس کبوتر کا نانا ہے ٹھیک ہے اور اور ماں اس کی ادھر ہی ہے میں اس کی مانگا بھی آگو چھوک کرواتا ہوں گی ٹھیک ہے آگے سے یہ بیٹا نکلا میں نے اپاwickا روmbہا میں نے nou کوئی چھوک کرکا Vicinho ٹھیک ہے چھو در ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو جی دوستو یہ اس پتھے کی مار ٹھیک ہو گیا اب میں آپ اس کا پر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ماں کا پر دستے سے بلکل تھوڑا سا چھوٹا ہے اور بیٹے کا کافی سارا چھوٹا ہے فوکس کریں دیو انہوں اتے کرو تھوڑا اتے کرو یہ اس کی ماں کے پر ہے اب اس کبوتری کیا آپ جاں بھی آئی دیکھیں اب یہ دیکھو دوستو کتنا بڑا دھوکہ کیا جاتا ہے کبوتر بادی میں کہ جس وقت چھاؤں میں لے گیا آکے کبوتر کی آئی سائن دکھائی جاتی ہے تو وہ کس طرح کی بدلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کہ وہاں پر دیکھو آنک کیا ہے اور یہاں پر آنک دیکھو کیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانے کا مقصد اور مطلب صرف یہ کی ہے کہ یار یہ جو کبوتر بادی ہے نا اس کو نہ اپنے سٹائل سے کرو جو لوگ بولتی ہیں نا 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 جی جی کہ چھاؤں بڑھ کی کبوتر اچھے نہیں ہیں میں ان بھائیوں کو صرف یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ یار آپ نا سیالکوٹ یہ اچھے کبوتر لازم دیکھو سیالکوٹ کی کبوتر بہت اچھی ہے اور جو لوگ یہ بولتے کہ قصور کے کبوتر جہاں تیر آنکھوں کے لال آنکھوں کے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کبوتر میں کمی نہیں ہے بندے میں کمی ہوتی ہے دورو ہیڈہ اچھا بہتا ہے ہمی در محکم کبوتر میں کبھائی سے روزہ کیا جانتا ہے ہوتی کبھائی سے بھائی سے بھی اسٹر بہت کے لئے اچھے ہیں کبوتر میں کبھائی سے بھائی سے بھائی سے بھائی سے کبھائی پھائی سے بہت دیکھو اچھا اسمان خان مجھے دیکھو میرے بھائیو سیال کوٹی بریندہ ہے ٹھیک ہے اور آئین سائن آپ اس کے دیکھ لو ٹھیک ہے صاف آنکھا کبوتر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی آنکھ میں یہ اس کبوتر کا پار ہے دسوں اس کا بھی اندر ہے نو یہ اس کا بڑا دسوں اس سے چھوٹا ہے پار اس کی یہ اب یہاں سے اس کی آئیس دیکھو یا کی ہو گئے تنوے تھے کلو نا تو یہ دیکھو اب وہاں پر دیکھو آپ اور یہاں پر دیکھو اس کی آنکھ کے اندر آپ کو رنگ بنتا نظر آ رہا ہے در پروفیشنل تو ہمیں ہیں کوئی نہیں بھائیو کیوں جی ہم بڑے پروفیشنل ہیں جب اور سیدھی بات ہے کہ کیمپرا جتنا مردی یہ اچھا ہوا ہمارے آزمیں ہمیں استعمال کرنا نہ آتا ہو تو ہمارے اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ہمیں یہ جو جس طریقے سے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے نا آنکھوں کے ذرات نکال نکال گئے اور اس کے طرق ساکھ ساکے ہمیں وہ کرنا نہیں آتا اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہر چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اب لوگوں نے مجھے نہیں پتا کیسے سیال پوٹی کبوتر دیکھیں یہ سیال پوٹی کبوتر ہے یہ دیکھو میرے آدمیں جس طرح کے اس دو اب اس وقت کے ٹیڈی کبوتر ہیں آدمیں باندھ ہوتی ہیں اسی طرح کا کبوتر ہے توٹا تا کبوتر آدمیں باندھ ہو رہا ہے جو بلکل باندھ ہو رہا ہے اب اسی کی ڈین کی بیٹی ہے اب اس کی آئی دیکھو یہ اس کی بین کی بیٹی ہے یہ اس مادیے پا رہے ہیں خراب آئے میں بد قریبی ہوگی وہ میری خودگی بنائی بھی ہے یہ ٹیڈی ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہے جو جس طرح ہوگا کبوتر میں اسی طرح آپ کو دکھاؤں گا یہ ٹیڈی ہے اور یہ بھی میرے گھر میں کوئی ساتھویں آٹھویں پیڑی کی ڈیڈی ہے یہ آج کی ڈیڈی نہیں ہے ساتھ آٹھ پیڑی ہیں میرے گھر میں اس کی گھدر گئی ہیں اب کوئی آگن کو سلا رہا کہتا ہے کوئی آگن کو کچھ کہتا ہے کوئی آگن کو کچھ کہتا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے جبکہ اس کی حال کوٹی کبوتر کا بچہ ہے جبکہ اس کی حال کوٹی کبوتر کا بچہ ہے جبکہ اس کی حال کوٹی کبوتر کا بچہ ہے کریے ہماری کہ جئے بکے بابا بابا باپیر ماغید ماغید روح رای ہیں میرے دیر و perceptions موسیقی موسیقی پولے جسم کا کبوتر ہوگا اور بہت کی طرح آپ کو کوئی ریال کبوتر ملے گا جو کھڑے کے اندر ہی اس طرح لگے گا کہ یہ کبوتر تیار کبوتر ہے ٹھیک ہے نا تو جو وہ تیار کبوتر لگے گا اس کا معازنہ اڑے وے کبوتر کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو اڑنے والا کبوتر ہوتا ہے اور لازم بات ہے جو بندہ ریز کرتا وہ سلم سمارٹ ہوتا ہے اور جو کھڑے وے بند کبوتر ہوگا اس کے یہ کرنے والی بات نہیں ہے کرنے والا کوئی ایسا سوال کیا کرو جس سے نہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو آپ کا نہیں بلکہ باقی ساروں کا فائدہ ہو سلیم کھان یا عزیگو یہ اتنا جیڑا کوئی بندہ سوال کرتا تو جو آپ بھی نہ دے رہا کر کیونکہ وہ پھر دوسرے دو بھی حق کھا جائے گا ٹھیک ہے بینا علی سفرہ بابا جی جوڑا گھر کا ہے بچے شام تک اٹھتے ہیں پر شام کو لمبے چلتے ہیں وجہ بتا دیں اور سمجھا آپ کے کبوتروں کی جو ان سے ہے نا لمبے چلنے کی وجہ یہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ نے ان کا نومت دسوہ کبوتروں کا برابر رکھا وہ اگر آٹھ فانس کی کلوز ہوگا ٹھیک ہے یہ بات ہوگی تو یہ کبوتر لمبے چلتے ہیں کیونکہ جو اس پر کا کبوتر ہوتا انہیں چیزیں کی ہڈی بھی سیدھی ہوتی ہے سیدھی ہڈی کا کبوتر لازم لمبا چلتا ہے گول ہڈی کا کبوتر گول پر کا کبوتر میشہ گول گول گھومتا ہے وجہ سمپل ہے لیکن آپ لوگ بتا نہیں کیوں نہیں سمجھتی ہو محمد شکو گیٹ انفارمیشن آتف رحمان فلائن کے لیے کراس استاد جی فرحان فرحان بات صاحب گرمی زیادہ جی جی فرحان صاحب گرمی بہت زیادہ ہے بکا سر میں ملکہ صحیح آپ گریٹ مبا جی بگل کا پہلا پار بڑا ہونا چاہیے یا پار کا پہلا پار ہونا چاہیے کلی کا پہلا پار بڑا یار ویڈیو دیکھو نا پھر سمجھا جائے گی آپ کو کامران کریشی ساتھ میں پار کا کردار استاد جی کارلو کوئی سوال ہے جو آپ سوال کرتے ہیں نا وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نا بہت دیکھو آپ کو پیج یو ٹو پر بھی اس میں گرمیوں میں جو جن کے کبوتر بیمار ہیں تو گلہ خراب ہے تو وہ ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے نا وہ دیکھیں تو انشاءاللہ فیدہ ہوگا آپ کا ساتھوہ پاریسہ ہونا چاہیے تو چوتھا پاریسہ ہونا چاہیے تو تیسرا پاریسہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگلے تین پر وہ کردار ہوتا ہے جوڑا لگانے کے اندر ٹھیک ہے نا جی بغل کا سب سے مین کردار ہے اگر تو ایک کبوتر کے پاریسی ہیں آٹھوہ دسوہ برابر آنوہ نکلتا ہے اس کو نوہ دسوہ برابر آٹھوہ کلوز برابر لگا دو آپ کا جوڑا ایک اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے جی اگر نوہ دسوہ مادی کا برابر آیا تو کوشی کرو نر کا تھوڑا اندر لگاؤ تاکہ اندر والے بچے نکلیں اندر والے بچوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گرائی بھی پکڑیں گے اور گول ہی گھومیں گے میری بات کو چھوڑ دینا میں نے جیسے آپ کو پہلے کہایا کہ مفروضیں ہیں ساروں کے پاس وہ بابا سکندر ہو وہ کوئی بھی استاد ہو کیونکہ نام کسی کا میں منشن نہیں کروں گا سارے مفروضیں دیں گے ٹھیک ہے جندہ بے گیا اندھی بلے 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 جندہ نام بیٹھا تھے بس کوئی نہیں پلے اندھے اندھے کچھ نہیں پلے ٹھیک ہے نا جی شام کو جب اب ہر بندی کے پاس اچھے پرندے ہیں جب شام ہوتی ہے نا پھر لکھ شامل ہو جاتی ہے ایک اس کے ٹریننگ شامل آ جاتی ہے دوسرے اس کی لکھ شامل آ جاتی ہے وہاں پر دعا کا چکر ہے سارا ٹھیک ہے نا جس کا بیٹھ گیا وہ جی دیا ہر بندے کا شام کبوتر جا رہا ہے ہر بندہ اچھی جو انتے ترتیب سے کبوتر بنا رہا ہے ہر کسی کے پاس اچھی گیم ہے اچھے کبوتر ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر استاد میں نے کئی استادوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی میں نے کہا ساجی یار کچھ بتایا کرو کوئی علم کی بات شیئر کیا میں نے کہا یار یہاں پر چیزے لگانے والے بندے آتے ہیں کہ جن کا لینا دینا کبوتر بازی سے کوئی نہیں ہے صرف فید کو کھول کے اور چیزے لگانے ٹھیک ہے نا تو میں پھر بھی اس بات کو بھی اگنور کر کے نا میں پھر بھی کوشش چکر کے اندر یہی کوشش میں چکر میں لگا رہتا ہوں کہ کسی طریقے میں کچھ نہ کوئی سکھا ہوں ٹھیک ہے نا جی کوئی بھی انسان آج کے دور میں بغیر مطلب کے کسی کتھا چلتا نہیں ہے جب تو اس کو کوئی مطلب نہ ہو ٹھیک ہے جی اگر تو آپ لوگوں کو کوئی بے لوس بندہ ملتا ہے خدمت کرنے والا ملتا ہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو تو اس کی عزت تو اعترام کرو تاکہ وہ آپ لوگوں کے ہونسلے سے وہ آگے بڑھے دیکھو میری اور استار رانے منے کی کسی نے وہ جوائن لگائی مووی مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی بالکل نہیں اچھی لگی کیونکہ میں تو کسی 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 کمپیر کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں وہ بھی بچارہ خدمت کر رہا ہے کبوتربادی کے لیے بتا رہا ہے لوگوں کو اتنا کچھ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بنالو ایسے کر لو ایسے کر لو تو یہ بس اللہ دیتے ساروں کو ٹھیک ہے نا جی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نا یار دوسرے کو گرانے کی کوشش مات کرو ٹھیک ہے جی کہ ہم ہمارا چینل پاپولر ہو جائے یا ہم پاپولر ہو جائیں ہمیں لوگ زیادہ دیکھ لیں اپنا بیسٹ کرو اپنا ٹھیک کرو اپنا من صاف کرو اگر آپ کا من صاف ہے دنیا کتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو گرانے کی جی رب نے نہیں نا آپ کو گرانا تو کوئی بندہ آپ کو گرانا نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے نا جی اب میں نے جب وہ اس وقت وہ مووی بنائی تھی تو میں نے اس وقت مووی میں کہہ دیا ہوا تھا کہ بھائی رانا منہ اپنے ایکسپیرینسے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ایسا نشید پوری اپنے علم سے اپنی کبوتربازی کے ساتھ سے ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی افتازہ کرام نے اس میں کمنٹس کی ہیں یا بات کی ہے وہ اپنا اپنا ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنے اپنی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہی وہ ایک لڑکا ہے چارہ گجرہ الے گا ٹھیک نہیں آپ اسائد صرف پڑبابات helplessہ attack میں انٹران رہوں کو ذائم کروڑتا ہے میں انہیوں کو ذائم نہیں یا کون ان ام ان ممھ میں ذائم چھپوں نہیں اب وہ تکسی نا وہ بے لوز بیچارہ خدمت ہے جب ا Pathway کی ٹھیک ہے نا جی وہ تو چھ tin ان قال صرف اچھ کے لئے کی پرونج ، ا representative علیہ السادسوں کو ان اے لائف لیا کے اور ان سے باتیں کروا رہا ہے اور ان ان کے علم کی باتیں شیئر کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا کس کے بعد آج کے دور میں ٹائم ہے فضول کہ وہ آگے لائف بیٹھ جائے اور دو دو گھنٹے لگا رہے گھنٹہ گھنٹہ لگا رہے اور اسی اپنے آپ کو فضول ضائع کر کر کے چلا جائے اشفاق نظیر اشفاق نظیر میں اس بندے کو اپریشیڈ کرتا ہوں میں زین کو اپریشیڈ کرتا ہوں کمران کو تراب صاحب کو ٹھیک ہے لالا عبدالماجد کو میں ساروں کو اپریشیڈ کرتا ہوں بوٹا فروغ صاحب کو ٹھیک ہے نا جی کہ یار یہ لوگ آپ لوگوں کا شوق کروا رہے ہیں دیکھو آپ گھر میں بیٹھے ہو آپ نے موبائل ہون کی ہے تو آپ کو انفرمیشن شروع ہو گئی ہے سبزر واجبہ صاحب نے ساٹھ سال کو پوتربازی کو دیئے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ٹھیک ہے جی اور بھی جو سازہ کرام ہیں سادھ اکی ہیں چالی پچاس سال کی عمر انہ نے اپنی کو پوتربازی کو دیئے ہیں تو یار اگر ان کی ساری باتیں میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں ساری باتیں کسی کی بھی نہیں ٹھیک بابا سب سے پہلے بابے سکندر کی نہیں ٹھیک بابے سکندر کی چند باتیں ٹھیک ہوتی ہیں چند باتیں نہیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں تو جو چند باتیں کام کی ہیں ان کو اپنے پلے باندھو جو کام کی نہیں ان کو چھوڑ دو جو experience کرو جو کوئی بات کسی اس ساتھ سے ملتی ہے آپ کو اس کے اوپر experience کرو ضرور اگر آپ کے experience میں وہ ٹھیک نہیں لگتی ہے آپ کو آپ اس کو چھوڑ دو یہ ہے یہ روحب ہے میں نے بھی یہ ہے روحب ہے جو پیو میں پی کھا یہ کلو پیو پیو یمی ہے میں نے پیا باتا تو دوستو بھائیو مچی بھی میرا میں نے آپ لوگوں کو ایک ہزار دفعہ بات سمجھا دی ہے کہ میں جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اسلام علیکم یہ کی پانی میں اسلام علیکم لیمین لو آفز ہے یمی ہے بات پیو 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 کچھ دانے لیمین لیمین میں آپ لوگوں کو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو میں کبوتر بیچنے ملا ہوں میں آپ کو کہہ رہا تھا پھر تو میں ریٹنگ کی طرف جاؤ پھر تو میں ریٹنگ کی طرف جاؤ جا میں خود سے شکیرت کرتا ہوں اور ہار لیتا ہوں تا دو کی طرح اور جو چاہ چلو جاؤ گھر جاؤ سالی سب گھر جاؤ سب گھر جاؤ تو میں اگر تو ہار لیتا ہوں استادوں کی طرح ٹھیک ہے پھر تو آپ لوگ کو بھی ٹھیک ہے تیسری چیز کہ میں خود بازییں اڑاتا ہوں کہ جی میں اتنے شکریت جمع کر لوں میں بازییں اڑا رہا ہوں اور یہ میرا ان تینوں چیزوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں میں تو صرف پیجن لبر ہوں کبوتر بھی بنانے ہی ہے تو شکریتوں کو فری دے دینے بانڈ دینے ہوں کیونکہ ایک ہمارا یہ ایک خاندانی چھوک ہے میں یہ چھوک کو صرف اسی طرح اسی انداز میں واپسی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یار غریب کا چھوک ہو جائے غریب بندہ چھوک کر سکے ٹھیک ہے جی اب ایک بندہ پاکستان میں اس کی غریب کی مزوری ہے ایک مہینے کے اس کی ترخواہ بیس ہزار میں ہے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کبوتر بازی کریں اس کا حق نہیں ہے کہ وہ چھوک کریں کہ وہ ادھر بھی جھوٹیاں کھانے آیا تو اوپر بھی جاگے جھوٹیاں کھائے اب امیری لیول نے کبوتر بازی کو اتنی اوپر اٹھا دیا ہوئا ہے کہ لاکھ لاکہ دو دو لاکھ کا ابھی میں آپ لوگ کو وہ چھے لاکھ کا کبوتر دکھا گیا آ رہا ہوں جو میں نے پرچیز کی گئے ٹھیک ہے میں نے اس کبوتر کے بچے ہیں میرے شگردہ مگلہ دیج میں میں نے ان کو دیئے میں نے پاکستان دیئے میں نے یو ای میں دیئے فری او کوسٹ ان لوگوں کو زیادہ تر دیئے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے کبوتر لینے کی ان لوگوں کو کبوتر دیئے کہ یا لو یار کبوتر لے لو کہ یار کوئی مانا موٹا کوئی اور بھی تمہارا کوئی دردیب ہوئے تو مجھے بتا دینا کہ ان کا شوق چلے پتہ نہیں شہد کسی قریب کی دعا سے ہم لوگ کی بیڑی پار ہو جائے گناہ کار ہم لوگ ہے ٹھیک ہے جی کسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں ماف کر دیں اسی وجہ سے ہم لوگوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آجے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دیں غریب آدمی ٹھیک ہے جی دو سو چار سو پانسو والا کبوتر لیتا ہے ٹھیک ہے نراض نہیں ہونا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ نراض نہیں ہونا میرا کسی کے ساتھ کوئی دعوت نہیں ہے میرے بھائیو میں نے یہ پوائنٹ جو کلیئر کی ہے نا کبوتر بادی کے جوڑ ایسے ہو اور بغل بڑی ہو پروگا فکوانس ہڈی ایسی ہو آنکھ اس طرح کی ہو کبوتر کی یہ میں نے ان کے لیے کیا ہے کہ جو سو دو سو روپے یار میں خود میں خود پانچ بچ روپے جمع کر کے تیس پینتیس روپے کا کبوتر خریدنے والا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے لیکن میں اپنا وہ وقت وہ چیز نہیں بھولتا ہوں جس کی وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ میں آلہ سے آلہ جو بعد مجھے کبوتر پروری کی پتہ لگے میں لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس کر دوں شیئر کر دوں کہ یار شاید کسی قریب کو ہی بھلا ہو جائے انہیں تو قریب سارے زندگی ٹکریں مارتا رہتا ہے کہ جی اگر مجھے وہ فلانے الاستاد کا ایک کبوتر مل جائے نا تو میری کبوتر بازی سیدھی ہو جائے تو میں نے ان کو شعور دیا ہے کبوتر بازی میں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو اور اللہ سارے استادوں کو خوش رکھے جو آگے اب اس وقت اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جس وقت میں نے بتانے شروع کیا ہے علم کی باتیں کہ یار میں کلے ہی رہ جاؤں گا کلے ہی رہ جاؤں گا کیونکہ شکیرد باب کہتے ہیں استاد جی تُسی دار زندگی ہو سارے نہ پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے میں نے ان کو ایک ہی بات کی میں نے کہا یار اگر تو اگر تو آپ اس وجہ سے میرے ساتھ منسلک ہوئے ہو کہ جی صرف آپ لوگوں کو کبوتر بازی پتا لگے تو یار میں آپ سے معذر چاہتا ہوں میرے گروپ میں شامل نہ ہوں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو حق سچ پہ رہنا ہے کبوتر تو ہم نے بھی اڑائیں ہمارے ریف نے بھی اڑائیں ہمارے بھی شام تک پہنچ گئے اس کے بھی پہنچ گئے ہیں وہاں تو آگے نا نصیب تو اگر ہماری نصیب اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دعا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نصیب کو بدلی کر دیتا ہے تو ہمارا لیے کسی نے اچھی دعا کی ہوگی ہم جیت جائیں گے نہیں تو ہار بھی کہنا تو پلیئر کا کام نہیں ہوتا کہ اداوت رکھ لینے اداوت رکھنے والا پلیئر نہیں ہوتا پلیئر وہ ہوتا ہے جو اگر ہار گیا تو اپنے عریف کیوں جا کے عزت کرے اس کو اپنی شیڈ کر کے آئے کہ یار بڑے اچھے کبوتر تو نے اڑائیا ہے چل تکڑا رہی میں پھر تیاری کر کے آؤں گا تیرے لیے پھر آکے تر سے میچ کروں گا اپنی کمیاں دیکھے اپنے کبوتروں کو دیکھے اپنے کھیل پانی کو دیکھے اپنی ٹرینی کو دیکھے کہ یار میں نے کہاں غلطیاں کی کون کون سی میرے سے غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے میں ہار گیا نہ کہ یہ کہ انا کا مسئلہ بنا کے رکھ لو کہ کیسے اس کے کبوتر چوری کروائیں کیسے اس بندے کو نیچہ دکھائیں کیسے لوگوں گیا کہ اس کو گئے سپریڈ مین کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے کبوتان لگانے کیوں جی انہیں باروں کو بوتر چھڑتے نے انہوں اندروں چھڑتے نے جی تو آڑے جی انہیں کبوتر بازی فسی ہوئی ہے چنگے تو اسی استاد ہو جی تو اسی آپ جا کے چھاتے بیجو آپ جا کے بیجو تا نو کسے ماہواتے کسے بندے تے تا نو یقین نہیں آتا اپنے منصف تے یقین نہیں گا تھی آپ جا کے بیجو جی تو آڑے کبوتر نے نے تگڑے نے تو اسی تو آڑے کو لگے میں نے تگڑی ہے چھوٹھے یہ چھوٹھے الزام اپنی جگہ داری بنائی ہے اپنی ازاد داری بنا آگے بیٹھے انہیں کبوتر بازی دے پیچھے تک یار ایسے تو ہٹو 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 سپریٹ مین دکھاؤ چھوک دکھاؤ لوگ کا نو تک یا بھی نہ تجھ سوچو کہ یار وہ تے جگران جو ہو گیا تھا ساڑے دے شکیر سا نو چھاڑ جانگے وہ یار شکیر تھا نو دوسرے اپنے انہوں ڈیل نو وڈا کرو شوگ نو وڈا کرو میرے جتنے شکیر تھے کہ نے کسے تھوی کارجان کتھو بھی کبوتر لے کے آنے میں نو کبوتر لے کے تے جسا یہ کبوتر لے کے مہانی کہ یار واہ بڑا چنینہ کبوتر لے کے آنے میں ہی انہوں نے انہوں کا دیکھیا ہے کہ فلانے کنل نہیں جانے تھے فلانے کنل سارے کارجو ہر کسے کھول ہو لگو چونکنو سکھو ایکسی دیں مراث ہے خرید کے لائے کے آجایے لنوں پھر کتوں بھی کوئی کبوتر لائے کے آجے کروکے کا وہ یا انتے ہیں ساڑھے اللہ پا رہے وہ تسآہی دس ہو تسآہی اللہ تو لائے کے ہو ناؤس بھلا اللہ تو صدحہ لائے کے آجے تسآہی کبوتر آخر تسی بھی تسآہی کرو لائے کے آجے ہوگے وہ جی ساڑھے اللہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے صحیح ہے تو ناؤس بھلا ڈریکٹر تو سی اس لیے تو اڈیل ہے ہر کسی نے میکنگ کی تھی جنہیں بھی سعادہ انہیں سارے نے میکنگ کی تھی اصلی کی بہتر جنگلی ہے جڑا اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے جڑا گورا ڈی این اے نے ٹیسٹ کر کے کہندہ ہے کہ جنگلی ہے اے پیور ہے جی ساڈا ہے اے پیور ہے جی ساڈا وہ پیور ہے خدا دے بندی کوئی جوڑا سی وہ کوئی چھے سو اٹھ سو نسلہ کے نہیں پیور ہے ہی اے جی پیور کمگر ہے اے پیور ٹیڈی ہے اے پیور جی علی علی ہے اے جی پیور فلانا ہے اے جی پیور فلانا ہے وہ پتہ نہیں کنے گو پیور نے میں دے آج دی کا جڑا بھی ساڈ کہندہ نے جی اے پیور میں نے کہنے یار اس تریدہ دے خدا آدھا چالا جی آج دی بڑا چال جی اے پیور ہے سارے میکنگ ہوئے ہیں کوئی بھی کبوتر تسی اپنے کار لائے ہو کوئی پرندہ اپنے کار تسی لیا کے رکھ لیا ہے جنیاں تسی تینے چار نسلہ آپ پچھے چلا دیتیاں نے تو اٹھے کار دا ایک خون بن جائے گا انہوں بیشے تسی اپنے نام تسی اپنے بھی مسئیبہ تے کتھو کوئی کبوتر لائے کیا ہو وہ بچہ کڑ دا ہے اگو بچہ دوسری تھاں دے کڑ دا تیسری تھاں دے ہوتے ہیں وہ دو تینے نائی نیک کبوتر بازی دے بیچ انہ دے کار دا بان جاندہ ہے جائیے دے جائیے کتر نو ان سرکھیں بنا دیئے زاکھ بنا دیئے ہرے بنا دیئے پھر شاہ ساڈے نا تو منصوب ہو جانا نہیں تے اسی طرح بھی کبوتر باندے لیں تو جی دوسرا نے کبوتر باندے لیں جیڑا ساتھ او کہندہ میرے گئے اس اٹھے اللہ پارے جی ٹھیک ہے جی تو اسی تیلہ تو لے کے آج دیتے پائی ٹھیک ہے تو اٹھے اللہ یہ اخیر تانگا آگے میں ایسے گلز تو ہی جیڑا کہنا جان چھوڑا لی جیڑا آگے کہندہ نا اے فلانے اللہ میں کہندہ جی بیل کل اندھی آلا ہے تو میں نو بھالا جاندہ او او کنے کچھ ہوگا بندہ اے گا کسی بھی اس آدھوں پر رکھنا ہے نا کسی بھی اس آدھوں پر رکھنا ہے انہوں لیاو اپنے کھوڑے چھے انہوں نے کہا جا پتر اندر اے فیرزے بینے کبوتر دسو نا او خدا دے بندے اس آدھوں دے تزیاب سارا کچھ داستے اندھی او ساتھ جی اے شام بندہ اے آج ساتھ جی بارہ وہ شامل انہوں نے کہی جاندہ کیا آپ باتے جی اندھے تو بڑھا دے کہ بہترے اس کارچے نہیں گا انہوں تھپا بڑھا خادران دے اچھے انہوں نے کہا ساتھ جی کیا آپ باتے رہتا نو بندہ ہے پتہ لگ جیگا کنے کو جو گیا گیا کنے کو ساتھ دے میں نو بیچی رکھو میں بھی بیچی گیاں اس دائرے دے بیچے سبتہ پہلے کسی بھی بندے نو پرکھنے گا اندھا موازنے گئی کرو نہیں اگر تانو کو بندہ سمجھ لگ دا تانو میں ہزار دا ماں سمجھا چکے ہیں کہ جیڑا اوڈے آ کبھوتر دا شام دکر اس طرح دا کبھوتر لبو سولے آوگے اگر ستر گندے نکلنگے کو تیرے چنگے نکلنگے نا بچوں آپ پی ٹرین ہو جو گی اللہ جی رحمد میں میرے ایک سپیرن دے سامنال ستر جنگے نکلنگے دے تیرے گندے نکلنگے وہ بھی تیرے گندے ایس کر کے ہونکے کہ شکل پوری کوڑے علی ہے خون گھوتے دا بچے صرف خون دی وجہ تو مار کھا جائے گا انتے چکا رہا تھا اللہ خون نہیں ہوئے گا نائنٹی پرسنٹ اس آدھا دے میں کار گیا ہے ٹھیک ہے جی میرے کار آگے فتوہ لازن کی اس کبھوتر دیا ڈی ٹیڑی ہے انتے دوم ٹھیک نہیں کی انتے پار ٹھیک نہیں کی جی دونے دے کار جاؤ ہڈی بھی ٹیڑی پار پتہ نہیں ایک جنوم نو جا رہے ہے ایک مغرب نو جا رہے ہے یہ اس طرح فرق ہے گا پر آجے انہوں کو ساتھی میرے کار دے بڑا فتوہ لگایا اسی اے کی ہے اور نہیں نہیں بابا جی اندہ خون بڑا تکڑا گا ہے تو بھی اندہ پاسر میں ساتھے کار دے کھوتے دا خون میں گا سی ساتھے کار دے کھوتر دا خون نہیں دی انتے جے کھوتے دا خون لگا سی کہ وہ گندہ ہے تو اڈا چنگا ہے تنکیت آہ کرو کسی سے جا کے جگر تو اڈے اپنے کے بھوتر پر فیکٹو نہیں تے انہوں جا کے اگر تو اڈے جے کوئی لب پسی آیا تے انہوں جا کے دسوں کے بھئی اے گھنے انجوں دی اتھے آنگے انجے کھولنگے کھوتر کھوتر کھولنگے کیا بات ہے کیا پا رہے تے بابے اور یہ کو کہنگے ساتھ جی سانوی دسوں پر آجے کی دیکھے ہے اے مارفہ دیئے گھنے بات چیز دس آنگے لو سید کھوتے دا بھی نہیں بتا ہوتے ہی چوگی بابے اور انہیں بڑے بڑے سونے چوگی کھوتر رکھے رہے ہیں لو کانو اے 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 ہو جا نام نے ارسا دا رہے گا چونہ لان لے لے آکے پڑھائی دے انہوں نے اچھی ہوئی نہیں ہے لو نا دے اپنا ٹیمز آیا کرو دے نا ہی ساتھا کرو دے چوگیاں دیکھو دے اللہ جس پردو ہاں سردر کوٹلا غلام باس شہر ممور گریت اسٹا میں کہہ رہا ہے کوئی موٹیوار کے بارے میں نہیں بتاتا تھا آپ سب بتا رہے ہیں موٹیوار دیکھو جی گالو تھی آ جائے گی ساری گولیاں نا تجھے یوٹیوب گولو اور میں نے یوٹیوب گولیاں دے میں وہ تو دہتا نقصے میں دیکھ لیا نا میں کہا نا وہاں بھائی وہاں اے نوے کو ساتھ اور یہ چھوٹے پہنے بھائیے بھائیے بھائی بھائی کچھ داس گئے نا ایک ہزار دو زیادہ جڑا گیا ہندے دے نقصہ پی آیا ڈیوار گالو تھی آگے مکدی یہ کہ موٹی والی ہون تو دی کھوٹے نو مربا کو آ دے ہوگے تو کوڑے دے نال دے نہیں نسل لگا نا کوتے دے کھوٹا ہے گا کوڑا بھی دے ہوئے ڈیوار گالو تھی اس لائے ڈیوار گالو تھی ڈیوار گالو تھی ڈنان قریشی شگرت دون ہے دیکھ رہے نے بارہ سو اٹھتی گھنٹے میں رکھا لینا نے ماری سی بارہ سو اٹھتی گھنٹے ٹھیک نا جی اتے پجاب جی رولا پہ گیا پٹی علے اٹھ گئے دس سو یا ایک بندے نے اٹھے لمحے ایک بوتر اٹھاتے نے انہوں اپریشیڈ کر دی جگہ تے انہوں پٹی علے بنا آتے چلو ایسا جڑا گیا وہ خود کی دیوی جڑا گیا مسئلہ ڈیس میس ہو گیا ٹھیک ہے نا جی پھونتے کسی نے نہیں کیا کہ پٹی علے اٹھے اے اللہ کرے ساڑے شوک دیوی چھو منافقت ختم ہو دے آمین اللہ کرے اس قوم نو اللہ پاک دیڑا گیا نوہ دہا دے دے آمین گالا کدھر دی کو ماں آکے کدھر نوہ لے جلدے دے پرفارمنٹ دیتی نہیں جاندی دوسری دیکھ بھوتری گھنڈے گھر دے 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 توم تالا ہی جاندے ہاں ہاں ساٹی بھی اللہ لہا کر کے جان چھوٹی ہے لوگ بارہ سو چھو اتر گھنٹے سب در صاحب نہ لکھیں بارہ سو چھو اتر گھنٹے ہوں دیکھو جی ماشاء اللہ ہاں ایفریج بھوتری بھوجی بھدا گیاراکھنٹے دے قریبا جی بھارہ ہنٹے کی بھوتر نے بھڑ terrorی بھڑ سب گیارہ بارہ کھڈہ جو رکارڈ پر وزہ نہیں تکوں گا ج رہا گی ان مجھے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم بعد میں آپ کو بتاؤں گا کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک تراب ادھر کو دیکھتے ہیں بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اور سمجھتے ہو میڈیا ہے میڈیا نے ہر گھر پر جانا ہے ہر گھر کو کوری دینی ہے ٹھیک ہے ابھی میں پھر کوشی کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جونس ہے میرے تھوڑے سے جونسے معاملات ہیں کاروباری کرونا وغیرہ تھا تو میں نے آپ لوگوں کو پھر شوک کروانے شروع کر دینا ہے جو ہے کہ میں نے پھر آپ کو چکے دکھانے شروع کر دینا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کبوتر جو اس سال کے چیمین بیٹے ہیں کبوتر میں آپ لوگوں کو سارے دکھا دوں گا اور مالک سے پچھواؤں گا ہاں کیا کیا تھا تونے کیسے اڑائیں ہیں کیا کیا ہے کیونکہ الحمدللہ میرا تو ان کے ساتھ تعلق ہے نا تو میں تو ان کے گھروں میں جا سکتا ہوں تو جی اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو میں اپنے سارے واشنگ کو سب کو کبوتر دکھا دوں گا کہ دیکھو سارے یہ کبوتر اڑے ہیں دیکھو یہ کون سے والے اور کون سے والے نہیں ہیں یوں ہی میں ریکارڈ پروازیں کریں ملی کبوتری سے ہلکوٹی ہے اس سال بھی ہاں جی بہت اچھی شاندار پروازیں زیادہ اتر سے ہلکوٹی کبوتروں نہیں کی اب لوگ کہتے ہیں ہلکوٹی اچھے نہیں اوہ بھائی پچاس کے ٹیپریچر میں خدا کا واسطہ پچاس کے ٹیپریچر میں ٹھیک ہے جی ہوا تھائیس ہوا پاکستان میں توفان ہوتا ہے ٹھائیس ہوا ٹھائیس چھپیس ہوا میں اڑے ہیں ٹیڈی بھی اڑے ہیں ٹیڈی بھی شام گئے ہیں لہ لکھے بھی اڑے ہیں کراس ہوئے ہیں سب اڑے ہیں بہترین پروازیں شام تک کسی بھی کبوتر کا کسی بھی نسل کا اس کا حق اس کو دینا چاہیے طفان میں واپسے کی قوالٹی طفان میں یار دیکھو چھوٹی دھوم کا کبوتر بناو بڑے سینے کا کبوتر بناو بڑی بغل کا کبوتر بناو اور کوشی یہ کرو یہ جو کندے ہیں نا کندے کے کبوتر کے اس کے پر گوش نہ ہو کام گوش ہو تیز کینچے چلانے گالا بریک پر ہو میں کبوتر بناو وہ طفان میں لڑے گا یہاں میں بنتی ہی ایسے کبوتر ہیں یہاں میں کبوتر یہی کامیاب ہوتی ہیں دو بھئی اندر اور یہ سعودیا میں بھی ایک نلک ہے میرا بھی میرا پاس بھی ریکارڈ پرواز زیادہ سعودی عرب میں سات بچ کے بار اسمنٹ پہ بیٹھنے والا سیال کوٹی ہے آپ دیکھ لو دیکھ لو بھائی نے ایک نے بتا بھی نہیں ہے ہموال تفیرے نا آپ بھی کرنا نا وہ یہاں ایمی نا بس خوام کھانا کچھ بندے جڑے گا جنہاں کن سیال کوٹی نہیں نا ہوندے وہ کہہ دنے سیال کوٹی چنگے نہیں تے جنہاں کن سیال کوٹی کہنے وہ کہہ دنے کسوری چنگے نہیں تے رکھیں سارے نا ہوئے نا مادر دنال رکھیں سارے نا ہوئے نا اپنے منکار لکا کے رکھیں بچے پالا نہیں ہے جوڑے لائے تو وہ آرے وہاں سبحان اللہ بچے بڑا لے رکھے بڑھ دیکھ یا کسی کوئی سوال دے موبائل نمبر کو موبائل نمبر یا پہلی ویڈیو جیتے ہیں وہ تو سیف کر لو بارتفیر دے دیو اپنا نمبر دے دیو دے دیو کی یہ نمبر دے دیو یا چلے لیکھ لو یا زیرو پنجا ستاسی پچھونجا آٹھ سو بارٹھ پورا کوٹ دیا کرو نا جمعہ ستانوے پندرہ زیرو ستاسی پچھونجا آٹھ سو بارٹھ بائی جان میں بائی جان نے آیا سوال کا کیس گھر جلی سوالیں ہی سب زیادہ ساب ہی ایڈیل پل کا استعمال بتائیں میں تے یا جس ایڈیل پل ہے ہوتا جگہ سباہ اللہ آئیڈیل پل سے جنتے کو لدے دپا ڈاکٹر کو جا کے تو دکلے استعمال بھی پوچھے لو وہ خدا دے بندے ہو یہ ہوگیا یاد بیسے یا رہاز میں لے بھی گولی ہوں دی ہے ٹھیک ہے کئی استاد بعد استاد ان او اڈان دے وچہ بھی استعمال کر دے گنے تو وہ اتردی پرواز کروان لی نقصے دے وچہ بھی استعمال کر دے گنے تو کہنے نے بڑا ریزلٹ ہے جو ہم انہوں لوگ کرنے دیسے ہیں میں آپ نے نہیں اڈانا چاہتے جا کے بابا جی ایک جوڑے کے کتنے بچے نکلوانے چاہیے یا دیکھو اس دن سعاد حقینے کا ہے کہ میں چار بچے نکلواتا ہوں سعاد حقینے کا ہے میں چھے نکلواتا ہوں اس کے بعد میں جوڑا توڑ دیتا ہوں کیونکہ بابا جی کو بوتری کے انڈوں میں بوت نہیں ہوتا کیا کرے انوار بھی بدل کے دیکھے ہیں یا میرے پاس بھی یہ نا ایک دو کبوتری وگندر ایسا مسئلہ آیا ہے تو میں نے ان کے جوڑے توڑ دیئے تھے بعض میں ان کو میں نے کلشی وغیرہ دی ٹھیک ہے کوئی بھی بی کمپلیکس وغیرہ کی گولیوں ان کو دو اور تب بھی بھی نہ پھٹکری کھل کر لو زیرو سائز کی کیپسل بھر کے نا رات کو نا اس کو ایک کیپسل دیا کروں چار پانچ کیپسل دو اس کو رات کو نا نو بجے دس بجے انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ لو جی آج دیا اس ویڈیو نا سرکار جی اجازت چاہنے ہیں کوئی غلطی گستاخی ہوگی 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 تم معذرت سارے ویرہ برامر جی ہیں جب میسج نہیں پڑے جنہ دے پڑے نا اللہ حافظ موسیقی